دوستو جیسا کہ آپ یہ موڈل دیکھ پا رہے ہو رہا اور جی آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے دوستو یہ ایک ہوم نہیں ہے یہ ہے کہ اسکول ڈیجائن جو چیلڈنز کے لیے اسکول چھوٹے چھوٹے کھولے جاتے ہیں انہی کے لیے اسکول ڈیجائن ہے اور اس کا شائج کے اگر ہم بات کریں تو چونتیس پٹ چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو اس کا پچاس پٹ ہے تو چونتیس بائی پچاس اسکول ڈیجائن اسکول ڈیجائن ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے فرنڈ سے آپ کو ایسا دکھ رہا ہے اور اگر اب اس کا تاب بیو دیکھیں تو آپ ایسا دیکھ سکتے ہو اور سائیڈ بیو ایسا ہے تو یہ پورا موڈل ہے اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے چائلڈ ہے اسکول ہے اسکول ڈیجائن ہے تو ہمارا ایک فرنڈ ہے انہوں نے بولا کہ ہم اس سکول اوپن کرنا ہے تو ان کی لئے میں نے یہ ڈیجائن کی ہے تو چلو ہم لوگ اسی کو دسکس کر لیتے ہیں آج کیا ہوگا اس کا موڈل اور کیسے اس میں کیا روم رہے گا کہاں پر کیا بیوستہ ہے آفیس روم اسٹاپ روم سب کچھ تو یہ آپ جیسا کہ ڈیجائن دیکھ پا رہا ہے یہ کیولئے ایک ڈیجائننگ ہے دوستوں جو میں نے کی ہے فرنڈ کی بات کریں یا ہم ٹاپ کی بات کریں تو اس کا ہم فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور اور شکرین فلور سب بھی ڈیسکس کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ موڈل کیسا لگ رہا ہے ڈیجائن کے پرپس سے مجھے یہ بھی بتائیں اور شاد شاد یہ بتائیں یہ اسکول کیسے آئی یہ ڈیجائننگ کی ہے اگر آپ کوئی سپیس پرک اسکول ڈیجائن کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتا دیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں گا اس کے گراؤنڈ فلور پر تو جیسے گراؤنڈ فلور پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ فرنڈ کی بات کریں تو فرنڈ سے تو آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اگر ہم اس کا ٹاپ بیو دیکھیں تو آپ ایسا دیکھ پا رہا ہوگے فرنڈ سے آپ کو ایسا دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہوگے آپ فرنڈ بیو ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ ڈیجائننگ کے لیے دو پول ہے مطلب کی آپ کو دیکھ چکتے ہوئے پولنگ ہے دو ڈیجائننگ کے لیے میں نے کریٹ کیا ہے جیسے آپ یہاں سے انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے شاملی گیلری ہے اور پیچھے سے میں آپ کو ڈسکس کروں گا تو دیکھیں گے یہ اگر روم کا سائز کی بات کریں یہاں پر یہ ایک روم آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ایک روم تو یہ پورا روم کے اگر ہم بات کریں تو اس کی بارہ چوڑائی ہے اور بیش فٹ لمبائی ہے بھی جانچی وارہ چوڑائی ہے اورpoxبک اٹھائییں اور بیش روم آپ کو مل جاتے ہیں اور فرنٹ میں آپ کو ملتا ہے آفیس جس کا سائز ہے نہیں ہی نہیں پوائنٹ سکس مطلب چھالteenو بروrite اٹھائیں اگر آپ کو آفیس مل جاتا ہے جو آپ کو آفیس میںligاف کرنا ہے اگر بات کریں سکول میں ایک سکوڑائیں جول جو بچے اوپر جائیں گے اور شیئر میں آپ یہاں پر آرو یا پانی کی بیوستہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپلد کرا سکیں اگر ہم لیٹنگر باتروم کی بات کریں تو یہ دیکھ رہا ہوگی یہ دو یہاں پر لیٹنگر باتروم میں نے دیئے ہیں اور یہاں پر آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں گلز اور وائش کے لیے تو یہ آپ یہاں پر چار روم ہو گئے ٹھیک ہے چار روم نیچے آلے فروڈ میں ایک آفیس مل جاتا ہے اور آپ کو اسٹیرس مل جاتی ہیں اوپر جانے کے لیے تو آپ دیکھ لیئے گا اگر ہم اس روم کی بات کریں تو یہاں پر وینٹ لیٹنگر یہ دور ہے آپ یہاں پر بھی وینڈو لگوا سکتے ہیں اور اس کی بات کریں تو یہ مینڈو ہے اور یہ آپ کا وینڈو ہے اب سیم ٹو سیم ملکل اس طرح بھی ڈیزائن ہے اور آفیس کے اگر ہم چاہے تو یہ آفیس لیے روم یہاں سے ہے اور ایک آپ یہ گلاسز والا بھی لگوا سکتے ہیں جو گلاسز آپ دیکھ رہے ہیں تو چار تو وینڈو ہیں اور فرنٹ میں آپ یہ گلاس والا ڈور لگوا سکتے ہیں جو باہر سے آنا جانا بنا رہے ہیں آفیس میں اور اس میں اگر آپ چاہے تو یہاں پر آپ کو کوئی بھی گیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سٹیر سے آپ اندر جا کر ہی چڑیں گے تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور تھا جو میں نے ڈسکس کیا آپ اس کو ہم لے چلیں گے اس کے فرس فلور پر دیکھیں کہ فرس فلور آپ کو فرنٹ سے ایسا دیکھ رہا ہو صرف یہ جو آپ کلر فل دیکھ رہا ہوگی صرف ڈیجائننگ ہے دوستو اور کچھ نہیں ہے وینڈو چھوٹے چھوٹے لگائیں اور ڈیجائننگ ہے اور سیم بلکل پروسیس جیسا نیچے تھا بلکل ہی ویسا سیم ٹو سیم چار روم آپ کو یہاں پر مل جاتے ہیں اور یہ اس والے روم کو جو نیچے ہم لوگوں نے بنایا تھا آفیس یہاں پر آپ سٹاف روم بنا سکتے ہیں دوستو جو آپ کے ٹی شرٹس ہوں گے یا جو بھی ورسٹ فیکالٹی جو بھی ہوگی تو اس کے لئے آپ سٹاف روم یہاں پر بنا سکتے ہیں چھوٹا سا تو یہ تو ہوگا ہے سٹاف روم کی بات بلکل اور ساری سیم ہیں دوستو وہی بلکل فرسٹ فلوڈ کی طریقے سے بس آپ کا یہاں پر ایک سٹاف روم جو میں نے دکھایا وہ آپ دیکھ سکتے ہوگے تو اب ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا اور روم کی بات کریں تو سیم ٹو سیم سارے روم ہیں آپ سٹیرز بھی دیکھ پا رہے ہوگے سب کچھ تو اگر اب ہم بات کریں یہ تو اس کا فرنٹ ہو گیا اب ہم اس کے بات کریں لاشٹ فلور کی تو لاشٹ فلور میں میں نے یہ دیکھی اسٹارٹنگ میں یہ ہر راپی راجو دیکھیں یہ صرف ڈیجائنگ ہے دوستو اور سیم ٹو سیم موڈل ہے اوپس لے کر نیچے تک اور بات کریں یہاں باؤنڈری کی ہے جب فرسٹ فلور پر ہوں تو سامنے میں باؤنڈری گلاسز میں نے لگوا دیا دیکھئے اب گلاسز دیکھ پا رہا ہوگا تو گلاسز ہے جس میں باؤنڈری کا کام کرے گا آپ کا ٹھیک ہے ریلنگ کا اب اگر ہم لاشٹ فلور کی سیم وہی پھر سے چار بیٹر روم اور وہی ٹوائلے بٹر بلو شیم بنتا ہے اس روم کو آپ کسی بھی دری کسی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم لاشٹ فلور کی بات کریں تو لاشٹ فلور میں میں نے کوزیں اس طرف دیجائننگ کیا ہے اور آپ دیکھ پا رہی جو آپ کو نیچے سے پول دکھ رہے تھے نیچے سے اوپر تک گئے ہیں اس پر میں نے تھوڑا سی ڈیجائننگ بنا دیا اور اوپر ریلنگ کر دیا چاروں طرف اور فرنڈ میں گلاسز کر دیا ہاں دوستو میں نے ایک چیز یہ جو آپ دیکھ رہنگ اسٹیر سے آئی ہیں سیڑھی آئی ہیں ان کو اوپر سے ڈھکا نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ پورا موڈل تھا جو میں نے ڈسکس کیا چونتے سبائی پچاس کا اسکول ڈیجائن اسمال ڈیجائن اگر آپ جیسے سب ادھر کوئی بھی اسکول کھولنا چاہتے ہیں چائلڈ کے لیے بچوں کے لیے تو اس میں آپ بہت آسانی سے اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا موڈل ہم کریٹ کریں تو آپ مجھے بتائیں اور یہ موڈل کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر اس کو شیئر کریں اور ہمارے فیس بک جو پیج ہے اس کو ضرور فالو کر لیں اور ہمارے اگر آپ ہی تک اسمال ہاؤش پلان نام کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پریج اس کو سبسکرائب کریں میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کو اور دکھاتا ہوں جو ٹرانسپیرنسی میں آپ دیکھ پائیں گے تو یہ جیسے آپ ٹرانسپیرنٹ کریں تو یہ آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک بھلو شیئرن دیکھنے والا ہے یہ دیکھیں سائیڈ بھی اس کا اور یہ آپ کا ٹاپ سے دیکھنے والا ہے تو یہ پورا موڈل تھا چلو اس کی ٹرانسپیرنسیم روم کرتے ہیں تو پھر سے یہ اوڑیجنل پوزیشن پر آ جائے گا تو دوستو اگر آپ ایسے موڈل جاتے ہیں میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک اور اسکول کا ڈیجائن کیا تو وہ ہمارے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی چلوٹرن کے لیے میں نے اسکول ڈیجائن کیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ موڈل کیسا لگا آپ ضرور بتائیں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اگر آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تھانکس و وچن